اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار آسان اور بہت ہی لو پرائز میں گھر میں بننے والے سنیکس بتا رہی ہیں جو کہ آپ شام کی چائی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بچوں کو بہت مزے کے لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ناشتے میں بھی ڈیوز کر سکتے ہیں چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے جیسے کہ یہ میدہ ہے میرے پاس تقریباً ڈیر کپ کے قریب اور یہ انڈے ہیں دو عدد اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سالٹ ہے ون فور ٹی سپون کے قریب اور یہ چینی ہے ایک ٹی بل سپون کے قریب اس میں چینی جو ہے وہ تھوڑی کام ہی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بٹر ہے 50 گرام کے قریب اور یہ پانی ہے تو قریباً ون کپ کے قریب اس میں ہی ہوگا چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ ون کپ کے قریب اس میں پانی جائے گا نمک چینی اور یہ بٹر اس کو پہلے ہم کوک کریں گے اور جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے چولا جلا دیئے اب اس کو جو ہے نا چینی کو میلٹ کرنا اندر اور مکھن کو بھی اچھی طرح سے اس میں میلٹ کر کے ایک جوش آئے گا تو پھر ہم اس میں میدہ شامل کریں گے یہ پانی اُبل گیا ہے اب میں چولا جائے یہ بند کر دیتا ہوں بغیر گھٹٹی بنائے آپ نے اس میں پورا میدہ شامل کریں گے اس چمچ کی مدد سے آپ اس کو تقریباً اچھی طرح سے گوند رہیں کیونکہ یہ گرم ہے اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا تو ہمیں سپیچلا کی مدد سے ہی چمچ کی مدد سے ہی کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے یہ مکس ہو گیا اس میں چلیں ہم اس کو ہم نکالتے ہیں چلیں ابھی اس کو میں نے ایک باؤل میں ڈال لیا اس کو تھوڑا سا جو ہے آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے اب اس وقت اس میں میں انڈے شامل کریں گے دو کے قریب تقریباً آپ نے اس میں انڈے شامل کرنے ہیں احتیاط سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بلکل انڈے جوائز کے اندر مکس ہو جائیں گے بیٹر ریڈی ہے پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس کی شیپ بنائیں گے یہ جو مکسر میں نے بنایا تھا یہ میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دی ہے دو میں نے یہاں پہ لیے ہیں بٹر پیپر ایک ہی سائلز کی کاٹ کے اس کو میں بٹر کے ساتھ گریز کروں گا آپ بٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کوکنگ آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کو بس ہلکا سا آپ نے گریز کرنا ہے میکنی اس کو رالتے ہوئے آپ نے شور کر لینا ہے کہ آپ کوئل جو ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو اس کو ہلکی آنچ پہ ہی آپ نے بنانا ہے تیز آنچ پہ ہوگا تو یہ جل جائے گا اور کرسپی نہیں بنے گا اس کو ہلکی آنچ پہ جو ہے آپ نے ہلا کے آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ تو اس ناسی سے پھائی کرنا ہے گولڈن براؤن کرنا ہے موسیقی 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 چکلیٹ و لئے چ کھائم چکلیٹ، چھینی اور ٹھوٹر کنٹینس ملک کے بغیر آج میں آپ کو چوکلٹ گنیچ بنانا سکھا رہی گا اگر آپ کے گھر میں کنٹینس ملک نہیں ہے ختم ہو چکا ہے تو آپ کنٹینس ملک کے بغیر بھی چوکلٹ گنیچ بنا سکتے ہیں دودھ آپ نے اندازاً اتنا لینا ہے کہ آپ کی چوکلٹ میں نے کچھ کی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب چینی ایٹ کر لینی ہے اور ایک ٹی سپون کے قریب بٹر چلے اب اس کو کوک کرتے ہیں یہ جو میں نے سنیکس کے سٹکس ریڈی کی ہیں اس کے ساتھ ہم ڈرک چوکلٹ کی بھائی Willk Chocolate کی وجہی ملک چوکلٹ گیندہ کیونکہ تھوڑا سا لائٹسا پلیور آئی گا ڈرک چوکلٹ میں تھوڑا سا کرباہٹ ہوتی ہے جن کو چاکلٹ بہت پسند ہے وہ ڈرک چوکلٹ گیندہ اور کچھ لوگ جیسے چوکلٹ بہت زیادہ سٹرونگ نہیں پسند کرتے یہ ملک چوکلٹ بھی اس کے ساتھ ہے آج میں آپ کو میلک سو اپلیٹ کے ساتھ کی اپلیٹ دینٹ کنانا سکھا دیوں دیکھیں یہ اتنی گاڑی ہے ابھی تھوڑی در میں یہ ٹھنڈی ہوئے گی تو یہ اور اچھی گاڑی ہو جائے گی اس کو ہم نکال دے لے جی ہمارے ایوننگ سنیکس بلکل ریڈی ہیں اس کو ہم چوکلٹ کے ساتھ ڈپ کر کے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے پاس آئسنگ شوگر ہے اس وقت یہ اگر آپ نے چوکلٹ یوز نہیں کرنی ہے جن کو چوکلٹ نہیں پسند وہ اس کے اوپر ایسنگ شوگر جو ہے وہ سپرنکلز بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی یہ بہت زیادہ مزے کے لگیں گے اور خوبصورت بھی لگیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تینک یو